بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد توسیر السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیالیت سے ہوں گے اور میری لاس ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کس طرح سے آپ کلکولیٹر ایپ بنا سکتے ہیں بیسک فیچرز کے بارے میں اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کس طرح سے ایک کلکولیٹر ایپ بنا سکتے ہیں اس کے اندر کس طرح سے ایک فنکشنائلٹی رہ سکتے ہیں لائک آپ پٹن کے کلپ پر چاچا ایمینٹس کو پرپورم کبھا سکتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک سمپل لوگن فارم کو کس طرح سے ہم ڈیزائن کرتے ہیں انڈورڈ سٹوڈیو میں سب سے پہلے ہم اپنے یہاں پر میں اپنے پاس میں نے ایک پروچیکٹ کریٹ کیا تھا لائس ٹائم اور جیسا کہ آپ کو لائس ٹائم ہی میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر ہمارے پاس ایپ کا ایک فولڈر ہوتا ہے یہ ایک پورا سٹکٹر ہوتا ہے انڈورڈ سٹوڈیو میں کہ یہاں پر ہمارے فائلز پلیس ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پر مینفیسٹ کی فائلز ہیں اور یہاں پر جوا کی فائلز ہیں اور جیساورسز اور جو ہم ڈیزائن کریں گے تو ہم اسک کے ATPین مین میں ایک سمم mél فائل ایک سمل حل کے اندر جو کہ آٹومیٹک کریٹ ہو جیسے آپ ایک پروژیک کرتے ہیں تو ایکٹیوٹی مین کی ایک پائل کریٹ ہو اچھا یہاں پہ ہمیں ٹھیک ہے کہ لینئر لیاؤٹ لینئر لیاؤٹ بیسکلی ایک view group ہے ایک container ہے جس میں ہمارے پاس widgets ہیں جو کہ ہم پلیس کریں گے ابھی جیسے کہ آپ نے دیکھو کہ میں نے لینئر لیاؤٹ کے لیا اور اس کو کچھ width assign کر دی پھر اس کو کچھ height بھی assign کر دی یہاں پہ میں نے match parent دے دیا اور height بھی match parent last time بھی میں نے آپ کو بات آیا تھا کہ match parent اور tail ہوتا ہے rap content دونوں میں ڈیفرنس ہیں match parent بیسکلی آپ کی screen کی جتنی height ہوگی یا width ہوگی اس کے حساب سے اپنے آپ کو adjust کر لے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی اس کے اندر match parent کی width اور height ہے اب جیسے کہ login form میں پہلی feed ہمارے پاس کونسی ہوتے ہیں input type like ہم نے username so input کے لیے ہمارے پاس اس میں use ہوتے ہیں edit text ایک یہ widget ہے use ٹھیک ہے ہم اس کو use کریں گے layout width definite match parent رکھیں گے اور height wrap content wrap content اور match parent wrap content basically یہ ہے کہ اس کے اندر جو text میں define کروں گا اس کے حساب سے height کا میں نے ساہت کر دیا جتنا content ہوگا اس کو اتنی height ہوگا ٹھیک ہے یہ تو بات clear ہوگا اور یہاں پہ ہمیں preview بھی دکھتا ہے یہاں پہ ہمیں preview بھی دکھ رہا ہے اور یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کس طور پہ ہمارے پاس یہ view آ رہے ہیں edit text ٹھیک ہے یہاں پہ place ہو گیا ہے ایک id میں اس کو assign کر دیتا ہوں کچھ professional convention use کرتا ہوں ویڈی ٹھیک ہے we can add text کیلئے ہمیں short form ڈی ٹھیک ہے definite user name ویڈی ٹھیک ہے ایک id میں اس کو assign کر دیتا ہوں کیونکہ اس کو unit کر دوسرے views سے کیونکہ ہم دوسرے layouts پر ہوں کیاں کچھ lose کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے ایک id assign کر دیتا ہوں اور definite user name کی ایک field ہے ٹھیک ہے اب یہ کہ جیسے ہی اگر یہ فارم دیکھتا ہے کسی user کو تو اس کو کچھ text دکھانا چاہیے type-tool کرنے سے پہلے تو اگر ہم web development کی بات کرتے ہیں اس میں ہمارے پر پلے سوٹ نہ لگا تھا تو اس میں ہمارے پر ایک hint hint-tack attributes ہے جو کہ ہم use کریں گا hint پہ میں type کرتا ہوں enter username جو کہ آپ کو یہاں پہ دکھرا ہوا ٹھیک ہے enter username username کچھ بھی ہو سکتا ہوں اور ایک یہ field آگی ایک اور field لے لیتا ہوں جو پاسپٹ کے لیے ہوگا گا فینس اس کو بھی match پہنے left-connect id اس کو refine کر دیتا ہوں ڈیٹی ٹھیک ہے ڈیٹی ٹھیک ہے ڈیٹی ٹی ڈیٹی ٹھیک ہے ڈیٹی ٹھیک ہے اس کو ڈیٹی ٹھیک ہے اس کو ڈیٹی ٹھیک ہے وہ لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں کے لیکن اڈی ٹھیکس میں نے ڈیٹی ٹھیک ہے کہ یہاں دوسرا ہے لیکن آپ اسے username والی ایڈ ٹھیک ہے ایسا کیوں ہوئے میں نے ایک دینئر دیاؤٹ کو لیا تھا کہ آپ کو یہاں پر وہ اورینٹینشن کا بھی باتانا کو اس کے اندر ایک پوپر اوٹی اورینٹینشن دینئر دیاؤٹ کو سیب دو پٹ پٹس کے لیے یوز کر سکتا جب ہمارے پر تو گلز ہوں گے اوٹینئر ہوں گے یا ہوری ہوں گے اس کے اگر دیتے میں پر جیسے چائل سنس وہ ہے ورٹیکل اورینٹینشن کو پوپر ایس کو یوز کرتا ہوں گے جیسے میں نے اس کو ورٹیکل دیفائن کیا یہ میں پاس سیکنڈ ایڈٹائٹس کی پیل یہاں پر دیکھیں ہنٹ ہی اس کہیں گے ہنٹ میں جیسے کہ میں نے پہلے بات آتا ہے اس میں ایک پیرسولڈا ہے جس میں ہم دیفائن کریں گے اور ہنٹر پاسورٹ اور یہاں پر اس کو ایڈ دیفائن کریں دو ایڈٹیکس کی پیل کو یوز کرتا ہوں ہمیں یوزر نے وہ پاسورٹ ڈیسائن کرتا لازٹ جو ہمارے پاس ہوکا وہ ایک بٹن بٹن کا ایک ویجٹ سے اس کو ہم ریپ کانٹک کرتا ہوتے تاکہ تو ہمیں ریپ کانٹک والی کیز رو سے سمجھنے یادے لائک میں نے ریپ کانٹک کرتا ہوں گے میں یہاں پر تیکس کرتا ہوں گیا لوگین چھیک ہے اس میں اگر لینے لیاک کی بات کرتا ہے تو بلسی پروپرڈیس نے اس کو بھی دیکھ لیے پہلے اس کی آئیڈی دیفائن کر دیتا ہے بٹن اور لوگ جو چیزیں میں آپ کو اس میں بتا ہوں ایک پروپریشن میں ہے کوٹنگ میں لوگین دیفائن کرتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں گے لوگین جو میرا پاس اس کے اندر ایک پروپریشن میں ہے لی آؤٹ گیابیٹی ٹھیک ہے اور اس کو میں نے چینٹرڈ جیسے میں نے چینٹرڈ کیا اس کے پاس کیا ہوا کہ اس کنٹینر کے چینٹر میں اس نے اپنا کو پلیس کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں پاس فارم کچھ اس طرح سے لیکن یہ فارم میں چاہتا ہوں گے اس کو چینٹرڈ کرتا ہے اس کے ایک پروپریشن میں ہے گیابیٹی اس کو میں نے چینٹر کر دی رہا مزید پروپریشن میں دیکھتا ہے لیکن یہاں پہ مارجن سیٹ کر دی رہا ہے مارجن جو کہ ہم web designing جب ہم کرتے ہیں تو اس میں ہم use کر دی رہا ہے مارجن بسکلی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کنٹینر ہے کوئی بیش ہیار اس کے آؤٹسائیٹ کچھ سپیس دینا ٹھیک ہے لیکن میں نے مارجن لیا یہاں پہ مینے گا 5 اب دیکھا ہوگا کتنا اس میں اپنے آپ کو adjust کر لیا لے آؤٹس مارجن 8 ڈی بی لیکن ہم اس کو 10 ڈی بی کا دیکھتا ہے چیئے سپیس دی بی کا دیکھتا ہے ایڈی ٹیکس کے آؤٹسائیٹ جو ہے وہ 10 ڈی بی کا مارجن سیٹ ہو گیا ہے اور اتنا ہی مارجن ہم اس کو بھی سیٹ کر دیتا ہے لیا آؤٹس مارجن 10 ڈی بی ٹھیک ہے اچھ ٹھیک ہے اب ایک سیمپل لگ ان فارم ہمارے پاس اس ڈی بی ہے اچھا خورا سا اور اس کو Rafael ٹھیک ہے کیسے ٹھیک ہے می کے بی اس کو ٹھیک ہی ہم ٹھیک ahí ٹھیک دیکھ ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے چاں سکر دول میں lige لگن فارم اس کو ایک اور mun shove کی جدا مجھے لگن فارم جو دیکھنے ہیں تو سب وولد ہو جائے تیکس سٹائل کی یہاں پر پروپرٹی ہوتی ہے اس کو جو وولد کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو یہاں پر دیکھ لہا ہوگا لگن فارم آ گیا لگن فارم آ گیا لگن فارم آ گیا تو اس طرح سے ہم نے ایک XML اس کی ریڈی کر لی ہے XML ہمارے پاس ریڈی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہمارے پر اس کی جاوہ فائل ہے ٹھیک ہے ایڈی ٹیکس کی فیلڈ جو کہ ہم نے وہاں پر لیتی ہے تو کوشش کریں جو وہاں پر آپ نے رکھا تو وہی نیم یہاں پر جی ایک اور فیلڈ ہم نے وہاں پر لیتی ہے ہمارے پاس باسپٹ کی فیلڈ ہے اور یہاں پر ایک اور بٹن فیلڈ ہم نے وہاں پر ایک سیٹ دیکھیں بٹن ٹھیک ہے ابھی ہمارے پاس جاوہ فائل ہے جاوہ فائل کو جو میں نے بیوز یوز کیا ہے اس کو ریفرنس کرنا ہے تو جاوہ فائل کے اندر میں ریفرنس کروں گے جاوہ یہاں پر ہمارے پاس ایک فنکشن ہے فائلڈ مجھے مجھے سمیاز مجھے مجھے شامل چا یہاں پر میں نے اس کو reference کر لیا اور اس کو کارس کی کرتے ہیں دیکھنے ہمارے پاس آئے ہیں پاس کر لیا فیل تو ان دونوں فیلز کو میں نے یہاں پر reference کر لیا یہاں پر ریڈ ہو رہا ہے اس کا کچھ آئے ہیں اس کو یہاں پر ریڈ کرتا ہوں اس کو یہاں پر ریڈ کرتا ہوں اسی تان گا وہ ہیں پاس رہنس والدنین with ہائم اس مرور پر لگا دیکھا ، در ادار جب اس کلک کریمت یا پر لگا دیتا ہوں ساتھ آن ان خراب کم گیا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو فیلڈ سکتے ہیں وہ یہاں پہ سیڈ ہوگی ہیں وہاں پہ میں نے ایک پٹن لیوز کیا تھا ٹھیک ہے اس پہ ایک ٹیمیٹ پہنے لگایا ہے جیسے کوئی یوزر اس پہ کلک کرے گا اس کو ایک ٹوز شو کروا دیتا ہے سکسس پہنے لگایا ہے جو ہم نے چیز ڈیزائن کی ہے جو ہم نے لونگن فارم بنایا ہے اس کو رن کر کے چیک کر لیتا ہے کہ لونگ فارم کس طرح سے دیکھتا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں جب میں نے فارم بنایا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ لوگنگ فارم آ رہا ہے یہاں پہ یوزرنی میں پاسفر یہاں پہ لوگنگ ٹھیک ہے اس میں میں ٹائپ کروں گا تو وہ ٹائپ دیا گیا اچھے یہاں پہ ایک مسٹیک ہے میں پاسفر ٹائپ کر رہا ہوں لیکن مجھے پاسفر شو ہو رہا ہے اس کے لئے میں اپل تک پوپٹی ہے جو کہ ہم اس میں ڈیفائن کر دیں گے جہاں پہ ہم نے پاسفر یوز کیا ہے اور پہ ایک پوپٹی ڈیفائن کر دیتا ہوں انٹوٹ ٹائپ ہمارے پاسے یہاں پہ ٹائپ ڈیفائن کر دیں ٹیکسٹ پاسفر ٹیک ہے اگرین اس کو رن کر دیں گے اور جیسے ہی رن ہوں گے یہاں پہ آپ کو ٹائپ کر دیں گے ٹائپ کر دیں گے ٹائپ کر دیں گے ٹائپ کر دیں گے اور یہاں پہ کچھ بھی ٹائپ کر دیں گے تو آپ دیکھیں کہ ایک پاسفرٹ کی فارم میں یہاں پہ مجھے دکھا رہا ہے جو کہ ہائی دے جیسے میں لوگن پہ کلک کرنا ہوں تو میں پہ اسے دوس بھی آ رہا ہے سیکسٹس لوگن دوستو میں نے آج آپ کو بتایا کہ ایک سیمپل لوگن فارم آپ کے طرح سے بنا سکتے ہیں ٹائپ کر دیں گے اور اس میں کیا کیا کون سے وگٹس کو میں نے یوز کیا اور اس کے انہیں جو پوپٹس تو آپ خود بھی اس کو پریکٹس کرے گا ٹائپ کرتا ہوں میرا چوئیے ویڈیو ہے وہ آپ کو بہت پتن آئے گا آپ اس کو شیئر کریں دوستوں کو اور دوستوں کو بتائیں شکریہ کم جاو phenomenal ہی ٹائپ کارپ کارو شکریہ کو بالک deceive yes آپ آپ й